اسلام علیکم میرا نام ہے سیدہ عیفہ انجم ڈاٹر اف سید عصد عباس آج میں آپ کو امام علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں امام علی علیہ السلام کے مہمان ایک شخص اپنے بیٹے کا ساتھ امام علیہ السلام کا مہمان ہوا امام علیہ السلام نے ان کا بہت زیادہ احترام کیا اور نمائن جگہ دی اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے کھانے کا وقت آیا کھانا لایا گیا مہمان انہیں کھانا کھا لیا خمبر امام علیہ السلام کے مشہور غلام تشت تولیہ اور لوٹا لے کر آئے تاکہ ہاتھ دھلائے امام علیہ السلام نے ان چیزوں کو خمبر کے ہاتھ سے لے لیا اور آگے بڑھ گئے تاکہ خود میمانوں کے ہاتھ دھلا سکے میمان نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور عرض کیا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں امام علیہ السلام نے فرمایا میں برادر مومن کی خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں لہٰذا مجھے نہ روکو میری خواہش ہے کہ تم اسی طرح ہاتھ دھو جیسے خمبر دھلاتے ہیں شرمندگی اور تکلف نہ کرو جیسے ہی مہمان کا ہاتھ دھلا کر فارغ ہوئے محمد حنفیہ سے فرمایا کہ تم اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلاو کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں اس لیے میں نے اس کے باپ کے ہاتھ دھلائے کیونکہ تم میرے بیٹے ہو اس لیے تم اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلاو کیونکہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ جہاں باپ اور بیٹے دونوں جمع ہو ان کے احترام میں فرق ہونا چاہیے محمد حنفیہ نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلائے ہمارے گیاروے امام امام حسن الاسکری نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حقیق شیعہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کیسے لگا آپ کو واقعہ اگر اچھا لگا تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے والیکم سلام شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چاہتے ہیں موسیقی